اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہیں امید کرتی ہوں آپ سب حیغیت سے ہوں گے تو فرینڈز آج میں اپنے اس دبٹے کے ساتھ 12 سے 13 سال تک کی بچی کے لیے بہت ہی پیارا سا فروگ بنانے لگی ہوں بہت ہی سٹائلش سا ہے بوتیک سٹائل فروگ ہوگا یہ تقریبا سلائی کرنے کے بعد 33 انچز بچے گا تو اس دبٹے کے ساتھ میں 33 انچز کے لیندھ کی حساب سے فروگ کا ڈیزائن بنانے لگی ہوں تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا بہت ہی اور سے انٹ تک دیکھنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو دبٹے کی پرینٹ دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس کے کناروں پہ یہ بورڈر بنے ہوئے ہیں اور سینٹر میں سے جو ہے وہ ریڈی کلر ہے سارا تو یہ اس کا بورڈر ہے تو سائٹ سے میں سب سے پہلے اپنے فروگ کی لیندھ میئرمنٹ کر لیتی ہوں مجھے تھرٹی تری انچز چاہیے تو یہاں پہ میں جو لیندھ لوں گی وہ سرائی کا مارجن رکھتے ہوئے لوں گی اور یہاں سے میں تھرٹی فائیو انچز لوں گی یہ میں فرنٹ سائیڈ پہلے کٹ کروں گی اس فروگ کے لیے اس کی فرنٹ اور بیک سائیڈ الگ لگ کٹنگ ہوگی فرنٹ سائیڈ کے میئرمنٹ میں الگ سے کروں گی اور بیک سائیڈ کی الگ سے کروں گی تو فرنٹ سائیڈ کے لیے میں تھرٹی فائیو انچز پہلے کٹ کر لیتی ہوں اور اب یہ نے میں نے فرنٹ سائیڈ نکال کے رکھ لی ہے تو اب جو بند سائیڈ ہے اس کی وہاں سے میں فور انچ کی دوری پھر نشان لگانے لگی ہوں یہ میں فور انچ کی دوری پھر نشان لگا رہی ہوں اور نیچے تک لے کے جاؤں گی جو اس کی بند سائیڈ ہے تو اب یہ جو میں نشان لگائے ہیں ان سب کے اوپر سے لائن ڈراؤ کر لیتی ہوں اگر آپ کو بھی 12 سے 13 years baby girl کے لیے frock design کرنی ہے کوئی نیا سر design چاہیے تو آپ ویڈیو کو بہت ہی اور سے انڈ تک دیکھ لیجئے گا آپ کو step by step اس کی سمجھ آ جائے گی نیچے سے اوپر کی طرف میں 6 inch کی دوری پہ نشان لگا رہی ہوں یہ نشان میں 6 inch کی دوری پہ لگاتے ہیں کے بعد ان کی اوپر لائن ڈراؤ کر لیتی ہوں اور اب یہ جو دو لائنیں میں نے ڈراؤ کی ہیں length میں اور width میں ان دونوں کو cutting کر لیتی ہوں پر سے میں نے 4 inch کی دوری پہ measurement کی ہے اور نیچے سے 6 inch کی دوری پہ measurement کی ہے اور لائن ڈراؤ کرنے کے بعد cutting کر رہی ہوں اب میری یہ cutting ہو گئی ہے تو اس کے بعد جو اس کی اندر والی سائیڈ ہے یہاں سے 1 inch کی دوری پہ نشان لگاؤں گی اور 1 inch cutting کر لیوں گی میں نے اس کو 1 inch کم کر لیا ہے اب اس پیس کو جب میں اس کے اوپر رکھوں گی اس لیکے سے تو یہ برابر ہو جائے گا اب ان دونوں کو برابر کرنے کے بعد اس کی cutting کرتی ہوں 6 inch اس کی shoulder کی measurement رکھوں گی اور 6.5 inch اس کی armor رکھوں گی یہاں سے جو اس کا جسٹ کا measurement ہوگی وہ 8 inch ہوگی میں جس بیبی کے لیے بنا رہی ہوں وہ بہت زیادہ healthy نہیں ہے تو آپ اگر healthy baby کے لیے بنا رہی ہیں تو اس کی جو width ہے وہ تھوڑی بڑھاں بھی سکتی ہیں یہاں سے west line 5 inch رکھنے کے بعد یہاں سے 7.5 inch میں اس کی چیسٹ رکھ رہی ہوں یعنی fitting میں اس کی 7.5 inch رکھ رہی ہوں ابھی نیچے سے اس کو اوپر کی طرف اس طریقے سے draw کر لوں گی اور جہاں جہاں سے میں نے نشان لگایا ہے sorry draw کیا ہوا ہے وہاں سے cut کر لوں گی یہاں سے آگے سلائی کا margin رکھتے ہوئے کروں گی ایک ایک انچ کیونکہ بیبی اس کی لیے سلائی کا margin رکھنا پڑتے ہیں وہ ان کی health کا پتہ نہیں چلتا ہے کبھی وہ یہ دیکھیں اب یہ جو نیچے والا جو حصہ ہے اس کو اس طریقے سے میں فرل کروں گی تو یہ کم ہے اس کے آگے میں نے اور piece لگانے ہے جو کہ front side سے بھی یہ دیکھیں نکلے ہوئے ہیں ان pieces کو بھی 6 inch کی چڑھائی میں رکھ لوں گی جہاں تک اس کی 6 inch چڑھائی آ رہی ہے وہاں تک measurement کی ہے اوپر سے بھی 6 inch پرابر کرنے کے بعد 6 inch کی یہ دو pieces نکلائیں گے تو back side سے بھی اس طرح کے piece نکلیں گے ان کی بھی میں ایسی کی سے نکالتے ہوئے پھر اس کی اوپر نیچے attach کر لوں گی کیونکہ نیچے فرل بنانی ہے تو کپڑا زیادہ لگے گا یہ صرف front side کے دو pieces ہیں ان کو یہاں میں لگا لوں گی اور back side کے بھی نکلیں گے تو use کر لوں گی تو یہ front side کی cutting complete ہے back side کی cutting کرتے ہیں میں سب سے پہلے اس کی length نکالوں گی اس کی length نکالوں گی 35 inches ہی front side کی تھوڑی کم ہو گئی ہے لیکن back side کو تھوڑا سا 1 inch extra ہی رکھوں گی اس سے تھوڑا high-low focker جو ہے وہ لوگ آ جائے گی اوپر سے ساری سیم کٹنگ کروں گی shoulder 6 inch رکھی ہیں armhole 6.5 inch رکھ رہی ہوں یہاں سے chest 8 inch west line 5 inch اور جو اس کی fitting ہے وہ 7.5 inch اور آگے اس کو میں نے اس طریقے سے ملا لینا ہے یہ والی جو cutting ہے وہ front side کے بلکل سیم کر رہی ہوں اب اس کی cutting کر لیتی ہوں sorry اس سے پہلے میں اس کا neck cut کر رہی ہوں 2 inches کی width اور 2 inch اس کی length رکھوں گی یہ back side کرنے کیا اور front side کو میں اس کی کلیاں جوڑنے کے بعد cutting کر لوں گی اب ان سب کو cut کر لیتی ہوں اس میں بھی میں نے ایک انچ سلائی کا مارجن رکھنا ہے سیم جس طریقے سے front side کا رکھا ہے back side کا بھی سیم اسی پیٹرن سے اس طرح کے سے ہماری back side کی cutting بھی complete ہے تو اب sleeves کی cutting کرتی ہوں جو اوپر سے ایکسٹر کپڑا بچے ہے یہی میں sleeves اس کی بناوں گی تو اس کی length چیک کر رہتی ہوں اس کو میں نے fold کر کے لئے width اس کی 8 is 7 inch ہے اور length اس کی 16 inches ہے اور مجھے 16 inches ہی چاہیے سلائی کے بعد 15 inches ہو جائے گا تو یہاں سے 2.5 inch کی دوری پہ نشان لگانے کے بعد آرمال کے لئے اس طریقے سے گلائی کر لوں گی اور آگے سے میں سلیو اسی طریقے سے رہنی دینی ہے تھوڑی سی اندر سے cutting کر لوں گی ہلکی سی یہاں سے center mark کرنے کے بعد یہاں سے light سی cutting کروں گی باقی آگے سے میں نے ان کو کھلا رہنے دین ہے تو کھلے sleeves کو یہاں سے تھوڑا سا cut پی کرتے ہیں ایک inch تقریبا میں اس کو گلائی کر لوں گی اس طرح سے ساری cutting complete ہے تو چلیں stitching start کرتے ہیں سب سے پہلے front side کے panels کو ready کرتی ہوں تو میں نے یہ ایک پٹی لی ہے جو کہ 1.5 inch چوڑی ہے اس کو اس طریقے سے double fold کرنے کے بعد اس کے اوپر میں لگانا start کروں گی front side پر رکھتے ہوئے سیری side پر رکھتے ہوئے لگا رہی ہوں اور پھر اس کو میں نے الٹی side پر پلٹ لینا ہے فرنجز اس بارے میں اگر آپ کو کچھ بھی سمائی نہ آ رہا ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھ لیجئے گا آپ بھی اپنے بچے ہوئے دوبٹوں کے ساتھ یا کسی بھی ایسے دوبٹے کے ساتھ جو آپ use نہیں کر رہی ہیں اپنی بیبی کے لیے بہت ہی پیارا سا ڈریس بنا سکتے ہیں 12 سے 13 years تک کی بیبی کے لیے آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی آرام سے frog بنا سکتے ہیں کرتی بنا سکتے ہیں اسے کے علاوہ 10 years سے کم بیبی کے لیے آپ فل ڈریس بھی بنا سکتے ہیں یعنی اس کے لیے آپ جو ہے وہ ساتھ میں ٹروزر بھی بنا سکتے ہیں دوبٹے کے ساتھ کافی سارا فیبرک ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے ایک پینل کے ساتھ یہ بٹی اٹیچ کر لی ہے سی ڈی سائٹ پہ اور اب اس کو میں نے الٹی سائٹ پہ اس طریقے سے پلٹنا ہے کہ باریک سی پائپن بن جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اس کے قریب سے ایک سلائی لگا لوں گی آپ نے بھی یہ آئیڈیا لازمی ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کامل سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ یہ میرا آئیڈیا آپ کو کیسا لگا ہے اس طریقے سے آپ اپنے لان کورٹن شیفون کے دوبٹوں کے ساتھ اپنے بیبی گرز کے لیے بہت ہی پیارے پیارے سے ڈریس بنا سکتی ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے تمام جو پٹی ہے پیچھے کی طرف پڑھٹ لی ہے اور اس کی بہت ہی پیاری سی پائپن بن رہی ہے اس کا جو سینٹر والا پیس ہے اس کے آگے یہ پیس میں نے اٹیج کر لیا ہے یہ دیکھیں اور اب اس کو اوپر سے کھول کے رکھوں گی اور اس کی ایک سائٹ پہ ایک پینل کو اٹیج کروں گی پہلے والی سلائی کے اوپر ہی سلائی لگاؤں گی یہاں پہ آپ نے کسی بھی فیبرک کو کھینچ کے نہیں رکھنا نہ اوپر والے کو نہ نیچے والے کو برگر برابر ہاتھ میں لگانا ہے کسی بھی پیس کو کھینچنے سے فینشنگ اچھی نہیں آئے گی فرنڈز اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کر دیجئے گا چینل پر ابھی تک نہیں ہے تو ابھی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں لینٹھ میں سیم اسی طریقے سے نیچے کی طرف لے کے جاؤں گی پوری سلائی اور اب نیچے والی سائیڈ پر پلٹنے کے بعد یہ جو نیچے والا سکس ان چوڑا پیس ہے اس کی اس طریقے سے میں پلیٹس بنا لوں گی یہاں کافی ساری پلیٹس بن جائیں گی کیونکہ میں نے جوڑ بھی آگے جوڑ لیا ہے تو میرے پاس کافی لمبا پیس بن گیا ہے اس طریقے سے آپ نے پلیٹس بنا لینی ہے یہ پلیٹس آپ چاہیں تو سلائی لگانے سے پہلے ایک رفت سلائی کے ساتھ بنا سکتی ہیں اور پھر آسانی سے اوپر ایک سلائی لگا لیں اس طریقے سے کرتے ہوئے میں تمام پلیٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لوں گی اور دوسری سائیڈ کی بھی سیم اسی طریقے سے میں نے پلیٹس بنانی ہے پینل کی اوپر سب سے پہلے اس طریقے سے پائپر بناؤں گی اور پھر اس طریقے سے اس کو جوڑنے کے بعد نیچے کی طرف اس کی پلیٹس بنا لوں گی ایکسٹر فیبرک کو آگے سے کٹ کر لوں گی دیکھیں میں نے دونوں سائیڈوں کی پینلز اور یہ فیل تیار کر لی ہے یعنی ہمارا فرنٹ سائیڈ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اب اس کو فول کرتی ہوں نیک کی کٹنگ کر لیتی ہوں تو 2 انچز اس کی میں ویٹس لوں گی اور 5 انچز کی میں لیندھ لوں گی اور اس کی گلائی کر لوں گی تو اب اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں فرنٹ سائیڈ کی آرم آز کی بھی تھوڑی سی ڈیپ کٹنگ کر لیتی ہوں اس سے فینشنگ اچھی آتی ہے اب فرنٹ اور بیک سائیڈ کو بنیچے رکھتے ہوئے شولڈر کی سلے لگاؤں گی اب سب سے پہلے میں فرنٹ سائیڈ کی سینڈر کر لیتی ہوں یہ میں کریس کی اوپر لائن لگا رہی ہوں اور تقریبا میں سکس انچ تک یہ لائن لگاؤں گی تو یہ چیک کر لیتی ہوں یہ بالکل سینٹر میں ہے اب اس کی اوپر میں نے یوز کیا کرنا ہے یہ میرے پاس بلیک ریبن ہے تو سلائی کا جو ہے وہ مشین کی سلائی بڑی کرتے ہوئے اس کی سینٹر میں ایک سلائی لگا لیتی ہوں یہ تھوڑی زیادہ سی ہے تو میں سلیوز کے آگے بھی لگاؤں گی اور نیک کے اوپر بھی تھوڑی سی ڈیزائننگ کر لیتی ہوں اور اب اس کی ایک جو داگہ ہے اس کو کھینچنے کے بعد اس کے اندر تھوڑ دھوئے سی چونٹر بنجھیں گی دونوں سائیڈوں سے برابر کھینچ کے اس کی تمام چونٹر کو برابر کرلوں گی اب نیک کے اوپر جہاں میں نے لائن ڈرو کی ہوئی ہے اس کی اوپر رکھتے ہوئے اس کی سلائی لگاؤں گی اور ساتھ ساتھ اس کو برابر بھی کرتی جاؤں گی یہ سلائی بہت آرام سے لگانی ہے کیونکہ اس کو ساتھ ساتھ میں برابر بھی کرنا ہوتا ہے نیچے سے اس کو میں پکا کرلوں گی نیچے سے جو ہماری ریبن ہے اس کو میں نے اندر کی طرف فولڈ کیا ہے تھوڑا سا اور اس کی اوپر ایک دو سلائی لگا کے اس کو پکا کر لیتی ہوں اب یہ ریپ پٹی میں نے لی ہے اور نیک کے اوپر لگاؤں گی یہ دیکھیں پیچھے سے تھوڑی سی اوپر کی طرف فولڈ کر لی ہے یہ پٹی میں نیک کی سیدھی سائٹ پہ لگا رہی ہوں بیک سائٹ پہ پلٹ لوں گی پائپن نہیں بناؤں گی اس پٹی کو کھینچ کے نہیں لگانا ساری پٹی لگانے کے بعد اس کے اندر ہلکہ ہلکے سے کٹ لگا لوں گی تاں کہ پلٹنے میں آسانی ہو یہ دیکھیں ساری پٹی کو اندر کی طرف پلٹنے کے بعد اس کے کنارے پہ ایک سائٹ لگا لوں گی کٹ لگانے سے یہ ہوگا کہ یہ ساری پٹی آسانی سے بھائی کی طرف پلٹ چاہے گی ویسے بھی یہ لون کے جو کپڑے ہوتی ہیں ان میں فینشنگ بہت اچھی آتی ہے ان کو بغیر پریسنگ کی بھی جہاں پہ آپ سیدھا کر لیں یہ ایڈجیسٹ ہو جاتے ہیں ان میں اس تری کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی یہ دیکھیں نیک ہمارا بن کے تیار ہو گیا ماشیلہ سے بہت ہی پیارا سیلوک آ رہی ہے اب میں سلیوز سٹیچ کروں گی تو یہ دیکھیں سلیو کو ایک کناری سے لگانا سٹارٹ کروں گی میں نے آپ کو سلیوز لگانے کا ایک اور ترکہ بھی بتایا ہو ہے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ دیکھیں اس لیے کسی بھی آرم پورو میرمنٹ کے حساب سے برابر کٹ کر لیں تو آپ کی سلیوز بلکل برابر لگتی ہیں اگر آپ فرس ٹائم کٹنگ سٹیچنگ کرنا سٹارٹ کر رہی ہیں یہ آپ سے سلیوز بار بار لگانے سے برابر نہیں آتی ہیں تو آپ وہ طریقہ یوز کریں جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا سلیوز کے آگے یہ ریبن لگا لوں گی یہ دیکھیں سلیوز کی اُلٹی سائٹ پہ ریبن کو سیدھا کر کے میں نے رکھا ہے اس لیکے سے میری سلیوز جو ہے وہ اُلٹی پڑی ہوئی ہیں اور جو ریبن ہے وہ میں نے سیدھا رکھا ہوئے اور ریبن کو فال نہیں کر رہی بلکل سیدھا سیدھا رکھ سلائی کر رہی ہوں ایک کنارے پہ سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے ریبن کے کنارے پہ سلائی لگا رہی ہوں سلیوز میں نے سلائی کے لئے اندر کیا ہوئے ایک ریبن کو یہاں سے کٹ کرنے کے بعد اس کو سیدھی سائٹ پہ دیکھیں اسی کیسے پلٹا ہے اور اس کے کنارے پہ سلائی لگا لوں گی ریبن کو میں اندر کی طرف فول نہیں کیا ہو دونوں سائٹ وں سلائی فٹنگ کی سلائی آپ اپنی بیبی کو صحیح میئرمنٹ کرنے کے بعد ہی لگائیں تو زیادہ بیس رہتا ہے ادر وائز بیبی گررز یا بیبی کی جو فٹنگ ہوتی ہے وہ لوس ہوتی ہے اب نیچے تک میں سلائی کو پورا کر لینا ہے اور سیم اسی پیٹرن سے دوسری سائٹ کی سلائی بھی لگا لوں گی اب نیچے سے اس کے گیرے کی میں انترپائی کروں گی اس دیکھیں فال کرنے کے بعد اس کے کنارے پر ایک سلائی لگا لوں گی پورے گیرے پر فرنٹ اور بیک سائٹ آپس میں جوائنٹ ہو چکی ہیں تو پورے گیرے پر لگاؤں گی یہ دیکھیں فرنٹ میں گیرے پر سلائی بھی لگا رہی ہے اور دیکھیں ہمارا گیرہ ماشاءاللہ سے کتنا پیارا لگ رہا ہے اور بیک سائٹ تھوڑی سی زیادہ ہے تو یہ ہائی لوگ اٹھتی کی لوگ آرہی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا فروگ پر ڈیزائن بنا ہے تو بٹے کے ساتھ میں نے یہ فروگ کا ڈیزائن بنایا ہے دیکھنے میں بہت ہی پیارا لگ رہا ہے جس لیکھ سے یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے مجھے امید ہے کہ میرے تمام ویورز کو بہت پسند آئے گا فرنڈز اگر آپ کو آج اس طرح کی ڈیزائن ریلیٹڈ ویڈیوز آپ نے دیکھ نی ہے تو آپ میرے چینل کو ویزٹ کریں میں اپنے چینل پر بیبی گرز کے لیے بہت پیارے پیارے سے فروگ کے ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئے ہیں کٹ پیسز کے ساتھ بہت زبردست دی دیزائن فروگ بن سکتی ہیں ان کے آئیڈیوز بھی آپ کے لیے پڑے ہوئے ہیں آپ چینل کو ضرور ویزٹ کیجئے گا اور پھر مجھے کامیر سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو فروگ کی ڈیزائن اور یہ آج کی فروگ کا ریزائن کی اپنا بہت صحیح رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ